اسلام علیکم ناظرین میں محمد آپ تمام کا اس اقبال کرتا ہوں سفا ٹی وی نیوز پر ناظرین اس وقت میں اپنے اسٹیڈیو پر ایک ایسی شخصیت کے سامنے آپ کے سامنے روپ روپ کر کے لیے ہوں جو کھیل کی دنیا میں کافی آگے تک اپنے نام کر چکے ہیں اس سے متعلق ان کی اہم جانکاری لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام جی میں سفا ٹی وی نیوز کے ناظرین کو تہدل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جو ہمارا یہ شو دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ اپنا خیمتے وقت نکال کے ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ سفا ٹی وی نیوز کے ناظرین کو آپ کا اپنے کروڈیکشن اگر آپ خود دے تو بہتر رہنگا اسلام علیکم میرا نام داؤت خان ہے میں پیشے سے پلوان ہوں میں پلوانی بہت چھڑے جب شالو کر آم میں پلوانی میں کئی کامیاب ہی ہے کئی کیسری میں میرے میڈل ہے میرے سینئر میں نیشنل دا گیا میں نیشنل لیول کا رسلہ ہوں میں اس کے بعد میں پھر میں ایم میمہ میں ٹراسفر ہوں میں تو ابھی آپ کو اس طریقے کا رہی ہے اور فرس طریقے کا ہم پر حاصل کی اور کس سے آپ کو اس کا موڈیویشن گلونا ہے اس طریقے سے بھی بتائیں میرا تعلق ہے خاندانی پیلوان سے تو ہمارا خاندان پورا پیلوان ہے تو پیلوانی خاندان سے تعلق نہیں کی وجہ سے بہت کم عمر سے دس سال کی عمر سے پیلوانی چالو کر جیا تھا ہمیں اور پیلوانی کراتے ہیں ہمارے ماما محمد بن عبداللہ الجاوری جو ایک ایڈوکیٹ ہے اور اچھے بزنس مین ہے انہوں میں پیلوانی کراتے ہیں اور میرے کامیابی کے پیچھے زیادہ ان کا ہاتھ ہے پیلوانی میں اور ہمارے مومیرے بھائیے داود باہرموز بلکے انہوں میں کو پیلوانی کراتے ہیں انہوں پیلوانی میں کوچھنگ دیتے ہیں انہوں پیلوانی میں کو پورے ٹیکنکس سب سکھایا ہوں انہوں کشتھی لڑنا سب جی اب جیسا کہ آپ جنرلی بھوڑے لوپی پھوڑے ہو جائے گی کہ پیلوانی سکھایا ہوں تو پیلوانی میں کس کس چیل سے مختلف کیا کیا ٹیکنکس سے کیا ہے مختصر مفید انداز میں بیان کرے تو بہتا رہے گا دیکھئے پیلوانی میں تو ٹیکنکس ہوتا رہتے ہیں اور سب سے زیادہ اس میں اپنے کو زور رہتا ہے تو زور کرانا بہت ضروری تھا زور کے بعد ہی آپ کوچھتی لڑ سکتے ہیں زور کیا رہتا ہے ایک پرشتی کا ایک ریاض رہتا تو وہ ہی اپنے امین رہتا ہے ہمیں زور کرے تو ہی اپنے کچھتی لڑ سکتے ہیں بھائنس سے تو اپنے اجان منتی مطلب زور کرنے کے لیے اپنے لڑنا آنا پڑتا تو لڑنا سکھنا اپنے ضروری رہتا ہے پہلی کچھتی کب لڑے تھے پہلی کچھتی میں چالو کرے تھا تھوڑ ٹیم بات ہی لڑا ہوں دس گیارہ سال کی عمر تھی اس کے بعد سیکنڈ 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 لیکن پہلا انام آپ کو تاہاں پر ملا اور اس کے خوش بداہت پر پہلا میرا جو مرتضہ چمن میں ہوئی تھی سیکنڈ اس کے بعد میں کئی چھتے گئے بہت دلاؤں ہیں گول مڈل تو ہر جگہ ملا سلور بہت کم لیاں ہیں نئے کے برابر ایک دو بار سلور لیاں ہیں حالیہ خبریں چڑھ رہی ہیں آپ سے متعلق جو پورے انڈیا لیول میں حضراباد سے سنیکٹ ہوئے ہیں اس تعلق سے محلل کریں گے میں انڈیا سے سلیکٹ اولمپک کے لیاا جو رشیا میں ہو رہا رشین اولمپکس تو یہ مہیں امیم اے گیم میں ہویا میں پہلوان تھا مہیں تو میں امیم اے گیم میں گیا مہیں یہ امیم اے گیم میں جانے کا انٹرست ہے کہاں سے ہمارے ماموں ہیں ساو جا بری تو انہوں ایک بار جا کے انہوں باکسر تھے پھر انہوں امیم اے کرے انہوں امیم اے فائٹ لڑے ان کو دیکھے میں ممکن تو ہے لیکن ہر چیز کے لئے محنت لگتی پیلوانی کننے والے جب ایم 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 میں جاتے ہیں تو ان کو بہت ایڈوانٹیج رہتا اب یہ جو آپ کو جا رہے ہیں جو پورے انڈیا میں سے صرف ایدرواد میں سے آپ سیلیکٹ ہوئے تو یہ کم ہونے والا ہے اور کم جانے والا ہے آپ انڈیا یہ اکٹوبر کی لاس میں ہونے والا ہے اور انڈیا میں سے صرف آٹھ جنے سیلیکٹ ہوئے جس میں سے ہیوی بیٹ میں میں ہوا میں لگاتا دو بار نیشنل میں گولڈ میڈی جیتا ہوا اور جو میرا جیتنا ہے اس کے پیچھے دو جنوں کی محنت بہت ہے ایم 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 کے تعلق سے بیلوانی میں تو ہمارے بھائی ہیں ہمارے ماموں محمد بن عبداللال جاو بھی جیسا میں بولا اور ایم 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 کے اس میں شیخ خالد ایم 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 بلکے جو انٹرنیشنل ریفری ہے ایم 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 انٹرنیشنل الر Seattle ابھی تو یہ اپنے وہاں جانے کا سفر اب یہاں سے سٹارٹ ہو رہا اپنا تو یہ تو وہاں جانے کے لئے ہمارے ہیں وہاں جان کے وہاں جیتنے کے لئے اپنے بہت محنت کرنا ہے اس کے لئے کچھ خاص تیاریوں کے بارے میں آپ سنجھے یا پھر آپ کے جو ٹرینر ہے وہ کچھ خاص گائی ڈائٹ ساپ کے لئے جاری کے اب وہاں پہ جا کے اپنے جیتنا ہے تو اس کے لئے ٹوٹل اب چینج کر دینا ہے وہاں پہ اپنا ڈائٹ پلین چینج کرنا ہے اپنا روٹین چینج کرنا ہے ہر چیز چینج کرنا ہے ایکسرائز کا شیڈل چینج کرنا ہے کیا امید ہے آپ کو ابتہ کتنے مقابہ حضر جیت کے آرہے ہیں ان کا بیلول جائے کے حضراباد نہیں بلکے یا کنا پروسل کرنے کا خواب آپ کو آ کر سکیں گے انشاءاللہ ہمیں دل سے تو کبھی ہاریں گے نہیں جب انسان خودی سے جب اپنے دل میں جب سوچ لیا جیت گیا انسان تو سکویں ہرانے سکتے ہیں ایک ملاقات پروگرام میں ایک ایسی شخص کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں جو حالیہ دنوں میں کافی محنت کر کے جب دل جہاد کر کے پہلوانی سے امیم ایک شکشن میں داخل ہوئے ہیں اور اب شاید انشاءاللہ حضراباد تلنگانا نہیں بلکہ پورے انڈیا کا نام روشن کریں گے میں آپ کا تہدیل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جو ہمارے اسٹڈیو میں ہاں موجود ہے کیا آپ جانتے ہیں ہر تھنڈی دکھنے والی چیز آئس کریم نہیں ہوتی آئس کریم اور فروزن ڈیزرٹ میں بہت فرق ہوتا ہے فروزن ڈیزرٹ کو بنانے کے لیے ویشٹیبل آئل اور ونسپتی کا استعمال کیا جاتا ہے اور آئس کریم کو بنانے کے لیے ریال ملک کا استعمال کیا جاتا ہے ریال ملک آئس کریم مطلب امول آئس کریم کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پارٹی اور فنشن میں آپ کے مہمان صرف امول آئس کریم ہی کھائیں یہاں آپ ایک دکاندار ہیں اور آپ اپنے کسٹمرز کو امول آئس کریم سیل کرنا چاہتے ہیں تو چلے آئیں یونیڈ انٹرپرائزز ساؤتھ انڈیا کا سب سے بڑا امول آئس کریم ڈسٹریبیوٹر ایک ہزار ہو یا ایک لاکھ ہم ہیں آپ کی خدمت اور دعوت کے لیے ہمیشہ تیار آج ہی تشریف لائیں یونیڈ انٹرپرائزز بیسائیڈ لائف لائن ہاؤسپیٹل چندرین گھٹا ہیدرباد جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اوٹھوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیرپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چوویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سپر سپیشالٹی ہاسپٹل پلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدر آباد